بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور علیہ السلام کا فرمان علی شار قیامت کے دن تین شخص انبیاء کرام کے زمرہ میں ہوگے ایک وہ شخص قیامت کے دن انبیاء کرام کے زمرہ میں ہوگا جو مسلمان بھائی مریض کے یادت کرنے کے لئے جائے وہ شخص قیامت کے دن انبیاء کرام کے زمرہ میں ہوگا دوسرا وہ شخص جو مسلمان بھائی کے جنازے کے ساتھ جائے وہ شخص بھی قیامت کے دن انبیاء کرام کے زمرہ میں ہوگا تیسرا وہ شخص جو مسلمان بھائی کی کبر کی کھدائی کرے وہ شخص بھی قیامت کے دن انبیاء کرام کے زمرہ میں ہوگا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تینوں شخص قیامت کے دن انبیاء کرام کے زمرہ میں ہوگے اللہ تعالی ان تین شخصوں سے قیامت کے دن نہ حساب لے گا نہ ان تین شخصوں کو جنت میں جانے سے روکے گا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مریضوں کی ایادت کرنے کی تفیق اطاف فرمائے ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے کی تفیق اطاف فرمائے اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی کبر کی کھدائی کرنے کی تفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ